آج ہم سب نے الگ الگ درخواستے جمع کرائی ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کے حوالے سے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پلہ بچانے نکلے ہیں اور میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اگست دوہزار دو میں کچھ میری بھی اس میں کاوشیں شامل تھی جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست ڈالی تھی کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے اور اس سے پہلے جو ستانوے کے الیکشن تو اس میں چراغ تھا ہمارا الیکشن سیمبل تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمیں بلہ کا سیمبل ملا اور اس بلے کی سیمبل کی اوپر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی برینڈنگ کی لیکن آج بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیمبل کے حوالے سے اور جو آپ کی برینڈنگ کی لیکن آج بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیمبل کے حوالے سے اور جو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے جو آرڈر سنایا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آخری موقع دیا تھا کہ اگر آپ نے شفاف انٹرپارٹی الیکشن نہیں کرائے تو یہ جو بلہ ہے قانون کے تحت یہ آپ سے لیا جا سکتا ہے جو بہت نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے جو پولٹیکل شناخت ہے آنا والے الیکشن میں وہ خطر ہوتا ہے اس لیے ہم امید کر رہے تھے اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم یہ جو نئی قیادت ہے یہ جو اب نئے لوگ پاٹی میں اچانک نمودار ہو گئے ہیں وقلہ کی صورت میں جو جیل سے باہر آکے بینامی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور متضاد بیانات دے رہے ہوتے ہیں اور متضاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے پوری کوشش کی اس حد تک کہ میں نے کل کئی سال بعد پارٹی کے چیئرمن عمران خان کے لیے ایک ویڈیو میسیج بھی کیا تھا اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ خود ایک یہ جو فراڈ ہوا ہے یہ جو الیپسل فراڈ ہوا ہے یہ جو ایک بھونگ رچائے گیا انٹرپارٹی الیکشن کے حوالے سے جس کی تفصیل میں میں آتا ہوں اس کو آپ خود کل ادم قرار دے دیں اور ایک سنجیدگی دکھائیں کہ آپ شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکڑوں کو یہ موقع دےنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی قیادت کا فیصلہ کریں نہ کہ باہر سے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ کوئی کیر ٹیکر چیئر پرسن ہو یا کوئی نامزدگی ہو پچھرا چیئرمن جو ہے نئے چیئرمن کو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی آئین لکھا تھا میں تھا حامد خان تھے مراج مہد خان تھے خوزیہ قصوری تھی سران نیازی تھے دکٹر عارف الوی تھے ہم نے جو آئین بنایا اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ چیئرمن جو ہے تین تین سال کے دو ٹرنز کرے گا اس کے بعد وہ ناہل ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لئے پارٹی کی قیادت نہیں سنبال سکتا اس کا مقصد تھا کہ ہم نے جمہوریت لانی تھی پارٹی میں ہم نے پارٹی کو ادارہ بنانا تھا ہم نے پارٹی کو لیڈرشپ کی ایک کریڈل بنا تھا کہ جہاں میرٹ پر لیڈرشپ اوپر آئے یہ جمہوریت کا بنیادی تقاضہ ہے جیسا کہ آپ نے بطانیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈین نزاد جو ہے وہ پرائی منسٹر بنا اپنی پارٹی سے ایک الیکشن کے ذریعے میرٹ پر اوپر آیا ایک پاکستانی نزاد جو ہے وہ لنڈن کا میئر بنا دو ٹرمز کے لیے وہ پھر اپنی پارٹی سے میرٹ سے اٹھا تو یہ بنیادی ایک ضرورت تھی جس کے لیے ہم اور میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں مجھ پہ بڑے اب سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ میرا پیغام ہم سب کا پیغام اب پاکستان میں پھیل رہا ہے تو کوئی طرح طرح کے بڑے اعظام لگے پہلے کہتے تھے کہ یہ پاناما کی وجہ سے فورن فرننگ کیا ہے پھر کوئی کہتا تھا ایزی لوڈ یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ تمہار کے تمام خود ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور چلے گئے اور اب نئے قسم کے اعظامات ہیں میں آپ کوئی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دسمبر دوہزار بارہ کو جو پاکستان تحریک انسان کا پہلا الیکشن اسلامباد کا ہوا تھا اس پہ جو خامیاں تھی میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ نشاندہی کی تھی تو اگر میں کسی کے اشارے پر چل رہا ہوتا تھا تو اس وقت میں نہ کرتا یہ میری ایک سٹرگل ہے کہ یہ جماعت ہمیں بہت عزیز ہے یہ نشان جو ہے انتخابی ہمیں بڑا عزیز ہے اب جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آخری موقع ملے گا اور وہ موقع بھی انہوں نے گواہ دیا تو یہ نظر آرہا تھا دیوار پر لکھا ہوا کہ پاکستان تحریک انسانب کا جو الیکشن سیمبل ہے وہ اب سنگین خطرات کا شوال ہے کیونکہ جس بھونڈے انداز میں یہ الیکشن کرائے گئے میں اور یہ ہمارے وفد کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے ہم یکم دسمبر پاکستان تحریک انسانب کے مرکزی دفتر میں گئے اور ہم نے وہاں جو مرکزی دفتر کے نمائندے ہیں ان سے ہم نے تین چیزیں مانگی ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے ہم نے کہا ہمیں الیکشن کے قوائد اور ضوابط دی جائے ہم نے کہا ہمیں جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے جو ووٹر لسٹ ہے وہ دی جائے آپ یقین کیجئے انہوں نے بڑی سچائی سے کہا کہ یہ چیز اگزیسٹ ہی نہیں کرتے ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے دیں اور یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں تو آج ہم نے جو درخواست دی ہے جو میں نے درخواست دی ہے اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیئے ہیں وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن ایک دوہزار سترہ کی کھلا خلاف وردی ہوئی ہے اور کیونکہ الیکشن ایک دوہزار سترہ کہتا ہے کہ ہر جماعت کے ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے الیکشن میں حصہ لے ہمیں ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں آج آپ نے شاید سنا ہو کہ صبح ایک درخواست بھی ڈال دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی آپ میری درخواست جو آنے والی ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ یہ ممبر نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بوکرارٹ کا کیا عالم ہے کہ ابھی میری درخواست آئی نہیں ہے اور ابھی سے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے میں اپنی درخواست کے ساتھ میں نے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو مئی آٹھ دوزہ سترہ کا ہے یہ فیصلہ میں نے ساتھ لگا ہے جس میں پانچ ممبر الیکشن کمیشن صدار رضا کی قیادت میں انہوں نے کہا جس میں میری ممبرشپ کی دوبارہ تصدیق کی گئی اس کے بعد اسلامباد ہائیٹورٹ کے اس وقت پہ چیف جسس اثر مندلہ کی قیادت میں ایک ڈیویزن بینچ نے اس فیصلے کی توسیق کی اور وہ ایک جو سنگل بینچ نے لکھا ان مائی ہمبل ویو رسپونڈنٹ نمبر ٹو یعنی اکبر از بابر ہولڈز اس سٹیٹس ایز ممبر اف پی ٹی آئی ایس پر ڈیٹڈ یہ یہ یعنی تمام عدالتی فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ قشل واحد ممبر ہوں فاؤنڈنگ ممبر جس کے حق میں تین جوڈیشن فورم سے یہ تحریری فیصلے آئے کہ یہ ممبر ہے اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے ان پی ٹی آئی کے جو نمائندے بنتے ہیں خود ساختہ انہوں نے کھلم کھلا پھر جھوٹ بولا تو یہی جھوٹ ان کا انٹرا پارٹی میں نظر آیا جب آپ نے دیکھا کہ پشار میں چند درجل لوگوں کو ایک کھٹا کیا گیا اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے نعرے لگائے گئے